رامان ایک ایسا ویکتت جسے ختم کرنے کے لیے سویم بھگوان وشنو کو دھرتی پر آنا پڑا ایک ایسا راجہ جسے آج تک ساری دنیا جانتی ہے مہا دیو کا سب سے بڑا بھگت اور اپنے زمانے کا سب سے آدھنک بدھی جیوی رامان ہمارے ہندو دھرم کا ایسا گرنت ہے جس کے بارے میں ہر کسی کی اتسکتہ ہوتی ہے اور اس گرنت کے مکھے کرداروں میں سے ایک رامان ہی ہے دشہرہ کے پاون نفسر پر آج ہم رامان کے رہیسے کے بارے میں وشتار سے جاننے کی کوشش کریں گے تو ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا دوستو رامان کی کہانی شروع ہوتی ہے بھاگوت پران سے کہا جاتا ہے وشنو جی کے لوک ویکنٹ میں جے اور وجہ نام کے دو دوار پال تھے برہمہ کے چار پتر تھے جو اپنے اپارت اپوبل اور پویترتہ کے کارن بچوں کے روپ میں نظر آتے تھے ایک بار ان چاروں نے ویکنٹ جا کر بھاگوان وشنو سے ملنے کی یوجنا بنائے لیکن جے اور وجہ نے انہیں بچہ سمجھ کر ویکنٹ کے دوار پر ہی روک دیا اور کہا کہ یہ وشنو کے آرام کرنے کا سمیہ ہے وہ ابھی کسی سے نہیں مل سکتے برہمہ کے پتروں نے جے اور وجہ سے کہا بھاگوان وشنو اپنے بھکتوں کے لیے ہمیشہ اپلپ دھوتے ہیں اور کرود میں آ کر انہیں شراب دیا کہ ان دونوں کو ویکنٹ کا کیاک کر کے بھولوک میں انسانوں کی طرح رہنا ہوگا اسی دوران وہاں بھاگوان وشنو پرکٹ ہوئے اور جے وجہ نے ان سے پرارتنا کی کہ وہ انہیں اس شراب سے مکت کروائیں وشنو نے دونوں سے کہا کہ یہ برہمہ کے پتروں کا شراب ہے اس لیے وہ واپس نہیں ہو سکتا وشنو نے جے اور وجہ کو دو وکلب دیئے ایک وکلب تھا وہ سات جنموں تک وشنو کے بھکت بن کر دھرتی میں جیئے اور دوسرا وکلب تھا کہ وہ تین جنموں تک وشنو کے دشمن بن کر جن لے جے وجہ نے دوسرا وکلب چنا اور اسی شراب کے چلتے راون نے دھرتی پر جن لیا دوستوں مہان رشی وشروہ اور راکشسوں کی راجکماری کیکسی کی شادی ہوئے اور ان کی گرب سے جنم ہوا راون کا اسی وجہ سے راون نے اپنی ماتا کی طرف سے راکشسوں کے گن اور شکتیاں اور پتا کی طرف سے راون کی تیکشن بددی بچپن سے موجود تھی راون عدبھت پرتیبہ وان بیقتی تھا جس نے اپنے سمیں میں زبردست خوجے کی ہیں راون نے اپنے جیون میں اتی کٹھور سادنا اور تپ کیا جس کی مدد سے اس نے اپار تپوگل اور شکتیوں کو پرابت کیا تھا راون نے اشت سدھی نو ندھی کے سات سات ہزاروں سدھیاں پرابت کی تھی جن کی مدد سے وہ اتنا شکتی شالی بنا کہ تینوں لوکوں میں اس کے جیسا شکتی شالی ویکتتو دھوننا مشکل ہو گیا تھا راون کی دس سر بتائے جاتے ہیں اور اس کا اپنا ہی رہج سے ہے دوستو راون کی دس سر ہونے کے رہج سے کے پیچھے تین الگ الگ تتھ موجود ہیں پہلا یہ کہ راون نے برمہ جی کی تپسیہ کی تھی اور بھکتی بھاو میں اپنا سر کاٹ کر انہیں سمرپت کیا لیکن جیسے ہی وہ ایک سر کاٹتا اس کا دوسرا سر نکال آتا تھا اسی طرح ایک ایک کر کے راون نے دس سر چڑھائے تھے اس بات سے پرسند ہو کر برمہ نے راون کو امرتتو کا وردان دیا جس کی وجہ سے راون کے نابی میں امرت کنڈی کی ستھاب نہ ہوئی اگر کوئی راون کے سر کتنی بھی بار کاٹے تو ایک نیا سر نکال آتا تھا اسی طرح راون کا کوئی بھی انگ کاٹنے پر وہ واپس آ جاتا تھا دوسرا تط یہ ہے کہ راون کے پتا رشی ویچروہ نے راون کے لیے منیوں کے ایک ایسی مالہ بنائی تھی جسے پہننے پر ایک ہی سر کے دس پرتیبنگ دکھائی دیتے تھے راون اس مالہ کو یدھ کے دوران پہنا کرتا تھا دوستو تیسرا تط یہ ہے کہ راون نے چھ شاستروں اور چار ویدوں پر مہارت حاصل کر لی تھی کسی ایک مستق کے لیے اتنا گیان اکلپنی ہوتا ہے اس لیے راون کو دس سر والا کہا جاتا ہے راون کی شادی مندودری سے ہوئی جو اسروں کے راجہ مایاسر اور ہیما افسرہ کی پتری تھی اس لیے مندودری بھی کافی شکتی شالی اور اپار سوندر سے پریپورن ستری تھی دوستو راون کے کچھ قصوں سے اس کے ویقتتو کے بارے میں کئی باتیں پتا چلتی ہیں راون ایک کشل راجہ تھا اور اکثر اپنی سینہ کے آگے چلتا تھا کئی یدھ راون نے بینہ سینہ کے اکیلے ہی جیت لیے تھے اور اس سے پراجت کرنے والا اس سنسار میں کوئی نہیں تھا راون کے شاشنکال میں لنکا کی پرجہ سب سے زیادہ خوش اور سمرد تھی اسی وجہ سے وہاں کے لوگ آج تک راون کو بھگوان مان کر اس کی پوجہ کرتے ہیں راون اپنے پریوار کی بہت پرواہ کرتا تھا اور ان کی سرکچہ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا دوستوں جب راون اور کمبکنڈ نے برحمہ جی کی تپسیا کی تب کمبکنڈ برحمہ سے اندراثن مانگنا چاہتا تھا لیکن شل کے دوارہ اس کے موں سے نندراثن بلوایا گیا اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ سوتا رہتا تھا راون نے اپنے بھائی کے لیے کٹھور تپسیا کر کے کمبکنڈ کے نیند کی عفدی چھے ماہ کروائی تھی اپنی بہن سوپ نکھا کے اپمان کا بدلہ لینے کے لیے راون سویم نرائن سے بھڑ گیا اور اپنی پتنی مندودری کے لیے وہ ایک ایسے یگی سے اڑ گیا تھا جس کے پورا ہونے پر پوری وانر سینہ کا انت نشجت تھا ان باتوں سے پتا چلتا ہے کہ راون کو اپنے پریوار کی کتنی قدر تھی دوستوں راون جیسے سکتی چالی یودہ کو مارنا بے حد مشکل تھا کیونکہ راون نے خود یملوک پر آکمن کر کے یمراج کو پراست کیا تھا اور نرک بھوگ رہی آتماؤں کو مکت کر کے اپنی سینہ میں شامل کر لیا تھا اتنا ہی نہیں برحمہ سے وردان ملنے کے بعد راون نے سیدھے ناغ لوک پر آکمن کر کے ناغ راج سے یودہ کیا جو دھرتی لوک سے کافی انت اور وشال ہے ناغ راج راون کا ود نہیں کر پائے اور راون سے دوستی کر لی تب سے ناغونش کے لوگ راون کے مطر ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں راون کی سب سے بڑے رہزگی مانا جاتا ہے آج بھی راون کا شب سرکشت ہے اور کلیوک کے انت میں وہ پناہ اپنے شریر میں پرویش کر کے ویدوں اور اپنشدوں کا گیان لپی بد کرے گا کیونکہ کلیوک میں دھرتی کا ناش ہو چکا ہوگا شریلنکہ سرکار کی ریسرٹ ٹیم نے رامائنٹ سے جڑے سبی ثبوتوں کو دھوننے کی کوششیں کی ہیں اور انہیں بھاری سفلتہ ملی ہے اسی کھوچ کے دوران اس ٹیم کا سامنا ہوا راون کی ممی سے جب رام نے راون کا ود کیا تب بھرتی سے ادھرم کا انت ہوا اور جیت کی خوشی میں لوگوں نے راون کے شب پر گیان ہی نہیں دیا اس کا شب کافی سمیہ تک رکھا رہا جسے ناغ ونش کے لوگ اپنے ساتھ لے گئے ناغ راج نے راون کو جیویت کرنے کی اپار کوششیں کی لیکن وہ اسفل رہے اور اس کے بعد انہوں نے راون کے شب کو خاص جڑی بوٹیوں اور شہد کی مدد سے سنرکشت کر کے ایک گفہ میں چھپا دیا تھا اس جنگل کے آس پاس رہنے والے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ صدیوں سے اس بات کو جانتے ہیں کہ راون کا شب کس گفہ میں سنرکشت ہے سری لنکا کے گھنے جنگلوں میں راگلہ علاقے میں موجود ہے ایک پہاڑ جس کی گفہ میں راون کے شب کے ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے دوستو ریسرچ ٹیم نے بتایا کہ انہوں نے اس گفہ تک پہنچنے کی دھیر ساری کوششیں کی اب جا کر سفل ہوئے کیونکہ وہاں خطرناک جانور اور زہریلے ساپ موجود ہیں جو اس گفہ کی نگرانی کرتے ہیں ٹیم کا یہاں تک کہنا ہے کہ وہ جیسے ہی اس گفہ کے قریب پہنچتے تھے اچانک موسم بدل جاتا تھا اور کئی بار پیڑ پودے اپنی جگہ بدلتے تھے وہاں موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ اس تابوت کو منترو دوارہ سنرکشت کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس شب کو باہر نکالنا سمبھو نہیں ہے دوستو ریسرچ ٹیم گفہ تک پہنچی اور انہوں نے وہاں اٹھارہ فیٹ لمبا پتھر کا تابوت بھی دیکھا جس کے اوپر عجیب جڑی بوٹیوں کا لیب بھی پایا گیا ہے گفہ میں تابوت کو اس پرکار سے رکھا گیا ہے وہاں ایک بھی پتھر کے ہلنے سے پورا دھانچہ دوست ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس تابوت کو باہر نکالنا سمبھو نہیں لیکن دوستو یہ بات آج تک رہے سی ہی ہے کہ اس تابوت میں راونڈ کا ہی شب ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ راونڈ کا انتمسنسکار ہوا تھا اور اسے ویدی ویدان سے جلایا گیا تھا آپ کو راونڈ کے بارے میں یہ جانکاری کیسی لگی کومنٹ میں لکھیں ویڈیو پسند آیا ہو پر لائک کریں اور شیئر کریں دھنیواز